اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہے یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں عموماً پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی انفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گوڑا کھانا مکروح ہے یہ تو خر پتہ ہی ہے جبکہ دوسری طرف ترکی میں انفی لوگ گوڑے کا گوشت اور کبھا بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے بات مجھے پتہ ہے یہ صحیح ہے بات دونوں میں اتنا فرق کیوں ہیں یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے ہاں فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے ترکی کے اندر سر بقیدہ آپ کو پتہ مجھارٹی تو ہنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ اور وہاں پہ ہوتلوں میں گھوڑے پکتے ہیں گھوڑے کے کواب پکتے ہیں اور آپ کو کڑائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے بریانی بھی مل جائے گی بڑے شوک سے کھاتے ہیں حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزو خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی تو ایک نبیل اسلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے تو وہ ہنڈیا پکی انہوں نے کہا چلو ہنڈ کھا لنے بعد تو رام ہوئے گا اے تو سی کہنے دیو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑی دی انشاءاللہ رکھنی ہیں البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو دعوت کے اندر جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ اس سے ہنفی بھی کمزور کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی نبیل اسلام نے گدوں اور گوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن وہ اتنی جالی روایت ہے کہ اس کو ہنفی بھی جالی کہتے ہیں لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو مزہ کی بات بتاؤں اے تحاوی شریف سنے ہیں تو سی بڑا مشہور شرع معنی الاثار یہ امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی متوفہ 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے اور فقہ ہنفی بھی ساتھ انہوں نے امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ تیسری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں انفیون کو ہم بھی ان کا رگارڈ کرتے ہیں محدث ہیں اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرع معنی الاثار تو بعض اسے معنی الاثار کہتے ہیں لیکن یہ معنی الاثار ہے یا وہ ڈرٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی تو آلموس کوئی تقریباً ساڑھے چھے ہزار کے قریبہ حدیث ہیں اس میں ساتھ ساتھ حدیث کے کومنٹس میں وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابودود والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت میں نہ کیا پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے اور گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے لیکن پھر بعد میں نہ وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی جعبیر عبداللہ والی پھر انہوں نے نہ تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساتھ تلزام لاندے اسی صحیح دیس پر نہیں مندے دیکھو انہی صحیح حدیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں تو ان کا اجازت دی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پر نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پر چلتے ہیں جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں یہ جناب تعوی شریف میں لکھا ہے جو فقہ نفی کی واقعی جنون ایک کتاب ہے جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ نفی کی ریٹن فارم میں یہ بعد میں جو ادایہ یہ فتاولم گری یہ تو بات کی پیداوار ہے نا تعوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے تعوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں ویسے یہ شرمانی الاثار ہے کتاب کا نام اردو میں ترجمہ ہوں کے آ چکی ہے اس کے اندر بقیدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر بقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو علال سمجھتے ہیں لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو انہا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور یار ادو انہیں سر انہوں تک بزرگوں نہیں کہا لکیر پٹ دے پہ انہوں نے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروح ہے سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر رہی نہیں سکتے مکروح کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو ولی عزو باللہ تعالی قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل منشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے جب تک کہ تمہیں کوئی شریع دلیل نہ مل جائے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے نہ لگایا کرو تمہیں کس نے اجازت دیئے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ تو کہتے ہیں وہ اس وقت جاد میں استعمال ہوتا تھا اس لیے محمد نیفہ نے کہا دیا مکروح ہے اب مکروح کا لفظ ڈال دیا نہ ہیوں میں نہ شیوں میں درمیان میں ڈال دیا کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروح ہے اور کہے گا یار اس کو آپ مکروح کہہ رہے اور کہیں گے ہم رام تو نہیں کہہ رہے نا مکروح ہی کہہ رہے نا اے کانی کہ فکہ نفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا بریلوی مقبہ فکر کی کتاب کونسی ہے جی بارے شریعت اس کے آپ پندرویں حصے میں جائیں نا سر میں نے داڑی مجھ نکلنے سے پہلے بارے شریعت پڑی ہوئی ہے نینٹی نینٹی فور میں جب میں ایف ایسی میں تھا پندرویں حصے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے نا جی یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانت ہے اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کانی اچھا یہ تو ہو گیا جو فکہ ہنفیہ بریلویہ اب ان کے جو چھوٹے بھائیں ہیں فکہ ہنفیہ دیوبندیہ ان کی مشہور کتاب کونسی ہے بہشتی زیور سارے لوگ بتایا تو بہشتی زیور کے اندر بھی جو حلال و رام والے چیپٹر ہیں اس میں بقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے دیکھو کونی ٹھیک ہے کٹی کٹی کونی ہے کراندے نے اور پھر کہاندے نے جی علی فیڑ ساڑے چنگے لاندہ ہے میں چنگے نہیں لاندہ بلکل میں چنگے نہیں لاندہ میں صرف کہنا کہ سر نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ والے اس لیے دیئے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے